ہیلو اسلام علیکم گائز میرا نام ہے وجہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ٹوپ شوز اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل تو ناظرین آج ہم بات کریں گے ٹوپ ایف ایسے بڑے پاکستانی ڈراموں کے بارے میں جو آج کال پاکستان اور انڈیا میں یکسا مقبولیہ تحصیل کر رہے ہیں اور ہر طرف انہی پائی ڈراموں کے چڑتے ہیں اور یہ ڈرامے ایسے ہیں جن میں محبت اور رومانس سمیت تھرل بھی دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ بھی ہو پاکستانی ڈراماز کے فین تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو گائز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بین کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تو ناظرین نمبر 5 پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل ویری فلمی ناظرین یہ ڈراما بھی ایک اچھا ڈراما ہے جو اس رمضان میں اونیر ہوا اور اس رمضان میں کوئی اتنے بڑے رمضان سپیشل ڈرامے نہیں آئے لیکن ان میں سے ڈراما سیریل ویری فلمی ایک اچھا ڈراما ہے جو ٹھیک ٹاک وائرل تھا اس ڈرامے کو سید محمد احمد نے لکھا اور علی حسن نے ڈریکٹ کیا جبکہ ڈراما سیریل ویری فلمی کی لیڈ کاسٹ میں دنانیر مبین اور امبیر جلانی نے مرکسی کردار نبایا اور ان دونوں کی عدکاری قابلت تعریف تھی اور اس ڈرامے کی سٹوری بھی کافی کمال کی مطلب آؤٹسٹینڈنگ تھی جبکہ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں عمر خان، مومنہ منیر، علی سفینہ، میرا سیٹھی، سلمان حسن، بشرا انساری، دیپک پروانی، ادنان جافر اور نبیل زبیری سمیت کئی بڑے عدکار شامل تھے تو گائیز ہمارے آج کے نمبر فور پر ہے ڈراما سیریل اکھاڑا ناظرین یہ ایک ایسا پاکستانی ڈراما ہے جو دیکھنے کے قابل ہے کیونکہ اب اتنے پاکستانی ڈرامے آ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کونسا ڈراما دیکھیں اور کونسا نہیں تو گائیز اکھاڑا ڈراما ایسا ہے کہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ اس ڈرامے کی سٹوری ادھکاری اور کاسٹ تین ہوئی نیکسٹ لیول ہے اس ڈرامے کو شاہد ڈوگر نے لکھا اور انجم شہزان نے ڈریکٹ کیا جبکہ ڈراما سیریل اکھاڑا کی لیڈ کاسٹ میں سونیا حسین اور فیروز خان نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی ادھکاری کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی کافی پسند کیا گیا اور سپیشلی فیروز خان اس ڈرامے میں فائٹر کا کردار نباتی ہوئے نظر آئیں گے جسے لوگ کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں جبکہ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں سارا اصغر، وسیم عباس، اماد فاروقی، نظر الاسلام، ہنا آفریدی، شمون عباسی، ارام اختر، یسرا رزوی اور کاشف حسین نے کام کیا اور اس ڈرامے کی سٹوری کافی یونیک ٹائپ ہے جو آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گی اور یہ ڈراما گرین انٹرٹینمنٹ پر آن اے آر ہوا جس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی کافی پسند کیا گیا تو ناظرین نمبر تھری پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل جانے جہاں ناظرین اس وقت جو زیادہ پاکستانی ڈرامے دیکھے جاتے ہیں ان میں سے جانے جہاں بھی ایک ہے اور یقین کریں کہ یہ ڈراما بھی ایک فنٹیسٹک ڈراما ہے اور آج کل جتنے بھی ڈرامے چل رہے ہیں ان میں سے ایک الگ پہچان رکھتا ہے اور اس ڈرامے کی سٹوری کافی کمال کی ہے مطلب یہ ڈراما آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی بور نہیں ہونے دے گا اس ڈرامے کو ریدہ بلال نے لکھا اور قاسم علی مرید نے انڈریکٹ کیا جبکہ ڈراما سیریل جانے جہاں کی لیڈ کاسٹ میں حمزہ علی عباسی اور آئیزہ خان مرکسی کردار نبھایا اور ان دونوں کی دل چھو جانے والی ادھکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا جبکہ ڈرامی کی دیگر کاسٹ میں سویرہ ندیم ناول سعید رضا طالش اماد عرفانی نور الحسن کنزہ رزاق زینب قیوم مریہ نفیس سارا اسغر ساکب سمیر بینا منصور آغا تلال نے کام کیا اور اس ڈرامی کی سٹوری اچھی ہے جن میں دو لاو برڈز کا پیار دکھایا گیا ہے تو گائیز نمبر ٹو پر آنے والے ڈرامی کا نام ہے ڈراما سیریل خی ناظرین یہ ڈراما جیو ٹی وی کا ایک ایسا ڈراما ہے جو ابھی اختتام پذیر ہوا اور یہ ڈراما ناصر جیو کا بلکہ پاکستان کا ایک ایسا ڈراما بنا جو ایک عرصے تک یاد رکھا جائے گا کیونکہ اس ڈرامی کی منفرز سٹوری نے اس ڈرامے کو اور بھی زیادہ سپیشل بنا دیا اس ڈرامے کو سکلین عباس نے لکھا اور سید وجہ حسین نے ڈریکٹ کیا جبکہ ڈراما سیریل خی کی لیڈ کاسٹ میں فیصل قریشی اور دوری فش اسلیم نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی ادھکاری کو سکرین پر کافی زیادہ پسند کیا گیا جبکہ ڈرامی کی دیگر کاسٹ میں مرہوم خالد بٹ شامل خان نور الحسن عزمہ حسن لیلہ واسطی عسامہ طاہر شجاہ حسد ہناب بلال سبا فیصل نبیل زبیری اور حسن نومان سمیت کئی بڑے ادھکاروں نے کام کیا اور ڈراما سیریل خیئی نے برپور کامیابی حاصل کی اور اوارال اس ڈرامی کو اچھا رسپوس ملا ہے اور ڈراما سیریل خیئی کا مطلب ہے خطب ہونا فنا ہونا اور ڈرامی کی کہانی میں بھی قتل و غارت ایکشن کرائم اور کئی اہم سوشل ایشو دیکھنے کو ملیں گے اور یہ ڈراما انڈیا میں بھی کافی وائرل ہوا تو گائیز ہمارے آج کے نمبر ون پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل اشک مرشد ناظرین یہ ڈراما اس وقت ایک ایسا ڈراما بن گیا ہے جس کی ہر اپیسوڈ ٹی آر پی کی ریس میں سب سے آگے ہے بلکہ یوٹیوب پر بھی ٹوپ ٹرینٹ بنا ہوا ہے کیونکہ اس ڈرامے کی سٹوری اور ادھکاری دونوں ہی نیکسٹ لیول ہے اس ڈرامے کو عبدالخالی خان نے لکھا اور فاروق رن نے ڈریکٹ کیا جبکہ ڈراما سیریل اشک مرشد کی لیڈ کاسٹ میں بلال عباس خان اور دورفشہ سلیم نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی دل چھو جانے والی ادھکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا اور یہ ڈراما ان دونوں کے لیے کافی بڑا ثابت ہوا اور بلال عباس اب ایک ایسے ادھکار بن چکے ہیں کہ یہ اب جس ڈرامے میں ہوں وہ ڈراما سپر ہٹ ہوتا ہے اور دورفشہ سلیم بھی آج کل کافی بڑے ڈرامے دے رہی ہیں جبکہ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں نور الہسن، امیر رانا، حیرات ترین، ادنان جافر اور رابیہ نورین سمیت کئی بڑے ادھکار شامل تھے اور اس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اس کی مثال ہے کہ یہ ڈراما انڈیا میں بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے تو گائیز یہ ہے وہ توف ای بڑے پاکستانی ڈرامے جنہیں اگر آپ نے ابھی تک دیکھنا شروع نہیں کیا تو ایک بار لازمی دیکھیں اور یہ آج کل کے توپ کے ڈراماز میں سے ایک ہے تو اگر آپ بھی ہو پاکستانی ڈراماز کے فین تو یہ ویڈیو آپ کو ایک بار تو لازمی دیکھنی چاہیے تو گائیز اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ